کبھی اپنے اوپر تعلی کی نگاہ نہیں کہ میں کچھ ہوں اور کبھی کسی پر تحقیر کی نگاہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس مجیم گناہگار کی کونسی نگی کونسی عدہ پر سندھائے اور اس کا بیڑا پاہ رہا ہوں اس کی مقصدت اور کس نیکوکار کی کس گلتی پر جس کو لوگ دنیا میں نیکوکار سمجھتے ہوں پتہ نہیں کس جرم پر پکڑ ہو اور چھٹکارہ ملنا مشکل ہو جائے کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے تقوی کی وجہ سے جلے تو قرآن نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو پاک مد گردانو هُو عَالَم بِمَنِ اتَّقَوْا وَجَانْتَا ہے خُوب کون متقی کس نے تو فرمایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِن قَوْمِن اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسکر نہ کہیں ہو سکتا ہے وہ جن کا تم تمسکر کر رہے ہو جن کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے ہو اس نے کہ انسان جب کسی کو کچھ سمجھتا ہے اس کے ساتھ تمسکر کا معاملہ نہیں کرتا اس کے ساتھ ہمیشہ عدو احترام کا معاملہ کرتا ہے تمسکر عموماً اس نے یہ کرتا ہے کہ انسان اس کو کچھ نہیں سمجھتا فرمایا لَا تِسْخَرْ قَوْمُ مِن قَوْمِن کوئی جماعت کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسکر نہ کریں کیوں ہو سکتا ہے وہ جن کے ساتھ تمسکر کیا جا رہا ہے وہ ان تمسکر کرنے والوں سے کیا ہوں اچھے بَلَا نِسَا أُمِّن نِسَائِ کسی طرح عورتوں کو بھی ہیں کوئی عورتوں کی جماعت کوئی عورت دوسری کو کیا نہ سمجھے حقیق نہ سمجھے ان کے ساتھ تمسکر نہ کریں ہو سکتا ہے وہ جن کے ساتھ تمسکر کیا جا رہا ہے عورتیں وہ ان تمسکر کرنے والوں سے کیا ہوں بہتر ہوں اس لئے حکیم علمتان ورحمت اللہ علیہ کے وہ ملفوظ مشہور ہے کہ میں ہر ایمان والے کو حالاً اور ہر غیر ایمان والے کو احتمالاً اپنے سے بہتر سمجھتا یا مطلب کہ ہر ایمان والا چاہے کتنا ہو شرابی کبابی ہی کہ انہوں ہو کیسا ہی ہو تو میں اپنے دل میں یہ سمجھتا ہوں ہو سہتا ہے اس کے اندر کس وقت بھی کوئی ایسی خوبی موجود ہو کہ اللہ کی باہر گمی مقبول ہو اور میرے اندر کوئی ایسی خرابی ہو کہ اللہ کیا میری کوئی قدر و قیمت اور ہر غیر ایمان والے کو احتمالاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر ایمان والے کے بارے میں یہ احتمال ہو حسن اللہ اس کو کبھی ایمان دے حدیث میں دو بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے ایک بھائی بہت نیکو کا بہت متقی پریزگار عابد زاہد اور دوسرا جو ہے گناہگار مجھے وہ نیکو کا اور بھائی اپنے اس گناہ کا اور بھائی کو بار 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 سمجھاتا گناہ کی نفرت جلاتا جب تنگ آگئے ایک جن اس نے آگیا غصہ اور جذبات میں آ کر قسم کھائی اللہ کی قسم کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا وقت کے پیغمبر پروہی آئی یہ کون ہوتا ہے قسم کھانے والا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیے اس نے کوئی کبھی کی ہمدردی آلکتیز ہے جب کسی قوم دیکھیں کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے کسی کوتا ہی کے اندر مبتلا ہے ناماز میں غفلت کرتا ہے جلاوت میں غفلت کرتا ہے تو ہمدردی اور نیکوکاری کی ترغیب جنا ہے یہ تو ہماری دینی ذمہ داری ہے محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کسی موقع محض دیکھ کر سمجھانا وہ ذمہ داری ہے سمجھانا الگ چیز ہے اور کسی کو حقیق سمجھنا الگ محبت پتہ نہیں آخرت میں اصل معاملہ جو وہ آخرت میں کھولے گا اصل معاملہ ردیس میں آتا ہے ربعش اصا اغبرا بہت سارے گبار آلود پراغندہ بار یہ بالکل بے حیثیت مدفوم بالباب یعنی اتنے بے حیثیت اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو دھکے دے کر نکالا جائے ایک آدمی ذرا تھانٹ بار کے ساتھ کسی کے گھر میں جائے تو اگر وہ آنا بھی نہیں چاہے تشریب لائیے تشریب لائیے اور کوئی بیچارہ بلکل گمنا پھٹے پرانے قبلوں میں وہ آنا بھی چاہے تو اس کو بعض مرد کیا ہے بھر نہیں نہیں اس وقت نہیں جاؤ گیا ہوں مدفوم بالباب اور سفارش کرے تو اس کی سفارش کوئی نہ سنے کوئی بڑا آدمی دینی ایدباسی دینی ایدباسی کسی کی سفارش کرے تو اس کا ایک اثر لیا جاتا ہے لیکن بلکل گمنا پھٹے پرانے قبلوں میں وہ کسی کی سفارش کرے اس کو کوئی سنتا بھی نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیری ایدباسی اس کی کوئی حصیت ہی نہیں یہ بھی آیا ہے اگر وہ کبھی غائب ہو ہفتہ غائب رہا محلے میں نہیں کہیں گیا تھا کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ وہ فلانتے کہاں ہیں کہ بیائی سا ہوتا ہے کوئی آدمی مشہور معروف ہے دینی ایدباسی دنیری ایدباسی دو دن نظر نہیں آیا تو اس نے پوچھے گیا کہاں گیا یعنی پتہ چلتا ہے لیکن وہ اتنا گمنام ہیں ہفتے بھی غائب رہا کوئی پوچھتا بھی نہیں کہاں گیا تو مطلب یہ کہ دنیری ایدباسی بالکل بے حیثیت گمنام لیکن اللہ تعالی کیا اس کی کیا قدر قیمت فرمائے اگر اللہ کے بھروسے قسم کھا بیٹے اللہ تعالی اس کی قسم کی لاج رکھیں گے اس کے قسم کو پورا کرائیں اس لیے کس کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ وہ اللہ مینانی محشر میں ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوگا ہے کس کا کیا معاملہ ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے قلبی ایدبار سے دلی ایدبار سے کس ایمان والے بندے کا اپنی رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا تعلق ہے کوئی سمجھ سکتا ہے انہو علیم بزاد وہ دلوں کے احوال سے باخوا ہے اس نے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنے کا احتمام رکھے جب دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے گا تو اس کے سلام کا انتظار کرے گا سلام میں پہل کرے گا اگر کوئی بزرگ ہو کوئی نیک آدمی ہو ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں تو ہم کوشت کرتے ہیں ہم یہ اس کو سلام کرے گا انتظار نہیں اگر کیا اچانک اس نے سلام کیا تو اندر سے کیا ہوتی ہے شرمندگی اگر میں نے مجھے پہل کرنا چاہیے تو ہر ایمان والے کے ساتھ ہی ہے اس لیے ہر کوئی سلام کے اندر کیا کرے پہل کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لئے آپ کے لئے مفید و کارامت بنائے اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے آپ حضرات کی کلت کو تحیم کو معاف کر دے